موسیقی الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہم کچھ ہوں ہے کہ جو مجھ پر ایک ہزار بار روزانہ درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پروگرام ہے فن گفتگو جس میں ہم گفتگو کی سنتیں آداب اور کچھ مینرز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر جو حاضرین ہیں ان میں اکثر دور حدیث شریف کے طلبہ اکرام ہیں انقریب علماء کا ٹائٹل حاصل کر کے ٹیکٹیکل لائف میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور بہت سارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے اور ہر ایک کی ضرورت ہے گفتگو باتچیت ڈائلوگ کمیونیکیشن تقریر کرنا بیان کرنا کمیونیکیٹ کرنا ہم کبھی ون ٹو ون گفتگو کرتے ہیں کبھی زیادہ افراد سے باتچیت کرتے ہیں بیان ہوتا ہے تو کبھی سو کبھی ہزار اور مدنی چینل کے بات کریں تو ایک وقت میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں ہر لیول پر ہمیں اپنی گفتگو کو بہتر کرنا نہایت ضروری ہے جب اس ٹوپٹ کو پڑھا دیکھا تو بعض وقت تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید انسان کی پرسنیلٹی میں سب سے بڑا اور اہم ترین جو جزو اور حصہ ہے پارٹ آف لائف ہے پارٹ آف پرسنیلٹی ہے وہ ہماری گفتگو ہے گفتگو ہی ہماری پہچان ہے اور گفتگو ہی کے ذریعے ہم دنیا میں بہت سارے کام سر انجام دے پاتے ہیں اگر گفتگو نہ ہو تو شاید انسان آپس میں بہت سارے وہ کام جو کرتا ہے نہ کر پائے معافی زمین نہ بیان کر سکیں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ دشوار ہو جائے کسی کو کچھ سمجھانا بات کرنا جب یہ نہ ہو تو بہت ساری چیزیں مائنس ہو سکتی ہیں لہذا اس اہم موضوع کو پیش نظر رکھنا اور آپس میں جب انسان ہیں ہم مل کر کمیونٹی میں رہتے ہیں تو کچھ باتوں کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے آج بھی چند رولز ہم سمجھیں گے آج کا پہلا رول ہے رازدار ہونا جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں اپنی پرسنل باتیں بتاتے ہیں دوستوں میں زیادہ ہوتا ہے کولیگز میں جن کے ساتھ ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے وہاں پر زیادہ چانس ہوتے ہیں کے لوگوں کی پرسنل باتیں کچھ ایسی چیزیں جو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنے کی ہوتی وہ ہمارے علمیں آ جاتی ہیں جو شخص دوسروں کا راز چھپانے کا عادی ہوتا ہے لوگ اس پر اعتماد بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ نے غور کیا ہوگا آپ کی کلاس کے اندر جو ناظرین ہیں جہاں پر آپ ورکنگ کرتے ہیں آپ کے ادارے میں جو آپ بزنس کرتے ہیں جہاں پر کام کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے آتے ہی ہم اگر بات کر رہے ہوتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں کیوں اس نے اپنی پرسنلیٹی کو ایسا ظاہر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے ہم نے کوئی بات کہہ دی تو وہ راز راز نہیں رہے گا بلکہ وہ ہمارے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس محلے میں اس ادارے میں اس علاقے میں بات عام ہو چکی ہوگی ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور محتاط نہیں ہوتے تو جب ہم دوسروں کی باتیں کسی کی سامنے کرتے ہیں تو سامنے والے پر ہمارا انپریشن پڑتا ہے کہ یہ شخص راز کی بات بتانے کے قابل نہیں لائک نہیں ہو سکتا ہے وقتی طور پر سامنے والا بڑی دلچسپی سے آپ کی باتوں کو سن رہا ہو کہ اچھا فلانے ایسا کیا اس کے بارے میں تمہیں اتنی معلومات ہیں لیکن اس کے سب کانشیس کے اندر اور یہ بات جمتی چلی جائے گی کہ جب یہ دوسروں کی بات مجھ تک پہنچا رہا ہے تو میری بات بھی تو دوسروں تک پہنچائے گا اور ایسے لوگ معاشرے کے اندر مشہور ہو جائے کرتے اور پھر لوگ ان کے ساتھ بگ گزارنا کوئی بات کرنا کوئی مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا انپریشن اور امپیکٹ اور ریفلیکشن کیا ہے ہم اپنے ماحول کے اندر جہاں پر رہتے ہیں کیا لوگ اعتماد کرتے ہیں یا خوف زدہ رہتے ہیں بعض وقت تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ایک بات کہنے کے بعد تین دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی کسی کو بتانا مت کیونکہ اس پر اعتماد نہیں ہوتا مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بہت ساری خصوصیات کے مالک امیری لسنت کا ایک ان کے بارے میں کومنٹ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مفتی فاروق سے بات کرنا ایسا تھا گویا کہ آپ نے کسی دیوار سے بات کریں کہ آپ بات کریں اور بھول جائیں کہ یہ آپ کی بات کو کسی سے شیئر کریں کیا اعتماد ہے کیا آپ زبردست پرسنیلیٹی ہوگی اور یہ بات آور ڈا نائٹ تو نہیں سمجھی گئی ہوگی ایک وقت بزرا ان کی گفتگو کو لوگوں نے انیلائز کیا اور پھر جا کر ایسا کومنٹ کیا کہ آپ میرے اور آپ کے بارے میں ہمارے دوستوں کا ہمارے بہن بھائیوں کا ہمارے کولیگز کا ایبن کے ہمارے ٹیچرز کا ہمارے ہمسائیوں کا کیا ایسا اعتماد ہے سوال ہے کوشش کریں اپنی گفتگو کو دوسروں کی راز شیئر کرنے سے پاک رکھیں اور یاد رکھیں کہ کسی کا راز کسی سے شیئر کرنا یہ بہت بری بات ہے ایک مرتبہ حضرت سجدنا عیسی روح اللہ علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاة والسلام نے اپنے ہواریوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی کو دیکھو سویا ہوا ہے مسلمان اور اس کے پردے کی جگہ سے کپڑا ہٹا ہوا ہے تو کیا کیا جائے لوگ کیا کریں گے ہواریوں نے کہا کہ اس کے پردے کی جگہ کو چھپا دیں گے فرمایا نہیں بلکہ لوگ یہ کریں گے کہ اس کے پردے کی جگہ کو اور ظاہر کر دیں وہ غیران ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا وضاحت کرتے ہوئے کہ کسی کی چھپی ہوئی بات کو بیان کرنا کسی غیر کے سامنے ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے پردے کی جگہ کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور بڑی اس کی برائی کو آپ نے بیان فرمایا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے آج معاشرے کے اندر ہم گفتگو میں یہ دیکھتے ہیں لوگ اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے ایک تو دوسروں کی باتیں سننے کی بڑی عادت ہوتی ہے کوئی راز کے بات پتہ لگے دو لوگ بات کر رہے ہیں میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجھے کوئی نہ کوئی بات کان میں آ جائے بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو کسی کی بات کی طرف بند جب وہ آپ کو خود نہیں بیان کر رہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے لیکن لوگ جو ہے بڑے اس معاملے میں ویک ہوتے ہیں اچھا سامنے والے نے کسی کے بارے میں کوئی مختصر بات کہی تو مزید پریدیں گے چاہر اور بتاؤ اور وہ شخص کیسا ہے اور اور کچھ بتاؤ یعنی ہمارا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے ہم اتنا اپنے آپ کو عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں یاد رکھئے یہ بہت برا امپیکٹ ڈالتا ہے اور اگر کسی کی گپتگو میں اپنا راز بیان کرنا یا کسی کا راز کسی غیر کے سامنے ظاہر کرنا پایا جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی تباہی کی بات ہے اور آج معاشرے کے اندر یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے بزرگوں کے بارے میں تو یہاں تک ہم نے پڑھا کہ ان سے جب بات کہی جاتی تو بات بزرگوں کی اس طرح کے اقوال ہیں امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احیال علوم میں اس بات کو بیان کیا ہے بات بزرگوں نے کہا کہ ہمارا سینہ لوگوں کے لیے مثل قبرستان ہے کہ ہمیں بہت ساری باتیں لوگوں کے معلوم ہیں لیکن جس طرح قبر اپنے اندر کے احوال کو چھپا کے رکھتی ہے ویسے ہی ہم کسی کی راز کی بات کو کسی کے سامنے کبھی بھی بیان نہ کریں گے لیکن بعضوں نے اس سے بھی بڑھ کے بات کہی اور کہا کہ قبر بھی کبھی کھل سکتی ہے اور مردے کا حال ظاہر ہو سکتا ہے ہم تو اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی راز کے بعد ہم تک پہنچی تو اللہ پاک ہمارے دل و دماغ سے اسے بھلا دے کیا شان ہوگی لوک ایڈ دا اسٹیٹس اب لیول دیکھئے تھنکنگ دیکھئے سوچ کا میار دیکھئے کہاں یہ سوچ کہ اگر کسی کے بعد مجھے معلوم ہو بھی گئی تو اللہ کرے کہ میں بھول جاؤں اور کہاں یہ سوچ کہ کری دیتے ہیں کسی کی کمزوری معلوم ہونی چاہیے اور خاص طور پر اگر کسی سے ہماری بنتی نہیں ہے یا کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا اور اس کی راز کے بعد پتہ لگ گئی تو ماذا اللہ ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ خزانہ ہاتھ میں آ گیا اب جو اس کو زلیل کریں گے جو بلیک میل کریں گے اس کو درائیں گے اس کو سمجھائیں گے کہ ہاں پتہ ہے نا میرے علم میں ہے وہ بات میرے ساتھ صحیح سے رہنا یعنی کہ ایک مسلمان کی کمزوری کو ہم اس طرح سے یوز کریں گے ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں اور ایک اور فیکٹر ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ ہم نامحرموں کی باتیں سننے کے بھی آبی ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں میں ناظرین سے سوال کرتا ہوں کیا آپ کو اپنے محلے کی نامحرم عورتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہیں کیا آپ کو اپنے خاندان کی ایسی باتوں کی معلومات ہیں جو ڈائریکٹ آپ کا نہیں پہنچی تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہاں پتا ہے خلانی کا نام کیا ہے اس کے کپڑے کیسے ہیں اس کا مزاج کیا ہے عموماً لوگوں کو یہ معلومات آپ کو کیسے پہنچی ہیں مور دین نائنٹی پرسن اپنے گھر والوں کے ذریعے کسی تقریب میں کہے واپس آ رہے ہیں اب راستے میں ہی ساری ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے گھر والی بچوں کی امی عورتوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گی اور ہم مردوں کے معلومات شیئر کریں گے کیا ضرورت ہے آپ کو آپ کو کیوں دلچسپی ہے لیکن ہم نے اپنے گھر کا اپنے گھر والوں کا انٹریکشن اور ماحول ایسا رکھا ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ دلچسپی لیتا ہے تو وہ بیان کریں گے یہی چیز اس کو ریورس کر کے دیکھیں کیا ہماری معلومات اور ہماری گھر کے باتے میں باہر جاتی ہے نہیں جاتی تو یہ دونوں چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں گفتگو میں رازداری رکھئے اور اپنے مسلمان کے ایوروپ کو چھپائیے آپ یقین کریں اگر آپ کوئی بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو آپ اعتماد اپنا کھو دیں گے لوگ آپ سے بات کرنے سے قطر آئیں گے یار اس سے تو بات کرنے فضول ہے اس سے یہاں بات کی تو جس کے بارے میں بات کی وہیں جا کر یہ اگل دے گا تو اپنا راز بھی چھپانا ہے کسی کے سامنے بلا وجہ لوگ اپنی ذاتی چیزیں شیئر اچھا میرا بڑا اچھا دوست ہے بڑا قابل اعتماد ہے میں ساری باتیں شیئر کر رہا ہوں یہ دوست کب تک دوست ہے کیا آپ نے گہرے دوستوں کو آپس میں دشمن بنتے نہیں دیکھا کیا گارنٹی ہے کہ جس کے ساتھ آج آپ کے تعلقات اچھے ہیں کل اچھے رہیں گے یا نہیں رہیں گے میرا چونکہ ایک ادارے سے تعلق ہے اور پچھلے آٹھ دس سال سے ایلنسٹیشن سے متعلق کو آپ یقین کریں ایسے گہرے دوست ایک وقت آتا ہے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوتے ہیں پھر وہی آ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہے پھلا ایسا ہے پھلا موقع پر اس نے یہ کیا تھا پھلا موقع پر اس نے یہ کیا تھا تو دریئے اور اپنے آپ کو اتنا ہلکہ نہ بنایے آپ سمجھیے کہ جو بات آپ کے دو لبوں میں نہیں رہ سکی وہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں بچے گی رہ نہیں سکتی امیر علیہ السنہ نے ایک مرتبہ شاہد فرمایا کہ مجھے اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے کئی دفعہ کئی لوگوں کے سامنے باقاعدہ طور پر وادے لیے گئے پھر بھی بات کہیں نہ کہیں سے لیک ہو جاتی ہے تو آپ کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہی ہے کہ اس سے میں نے بات کی ہے تو اب یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا میرے راز کے بات ہی رہے گی بلکہ ہمیں اپنی یہ گفتگو میں امپورمنٹ لانی ہے کہ کیا بات میں نے کرنی ہے آج کا دوست کل کا دشمن بھائی بھائی آپس میں جگڑ پڑتے ہیں میاں بی بی میں تو الیدگیاں ہو جاتی ہیں کیا نہیں ہوتا اس معاشرے کے اندر تو سیف سائیڈ یہی ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے آئیے بڑھتے ہیں اب سوالات کے جانب اور کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ کر لیتے ہیں جی یا سیدی آج سپیچ کے حوالے سے اور گفتگو کے حوالے سے چونکہ یہ سلسلہ ہے تو یہ ارشاد فرما دیں کہ جب مختلف مواقع پر سپیچ کی جاتی ہیں تو اس میں باڈی لینگوز کا کیا تعلق ہے اور اس کا کتنا تاثر ہے اور اس بارے میں کچھ مدنی پھول ایمپیکٹ ڈالتے ہیں بکیا ایمپیکٹ بڑا ایمپیکٹ آپ کی باڈی لینگوز کا ہوتا ہے اور اگر باڈی لینگوز نہیں ہوگی تو آپ کے گفتگو تو ہو جائے گی لیکن وہ گفتگو آپ کی وہ ایمپیکٹ کریٹ نہیں کرے گی جو کہ ہونا چاہیے اب باڈی لینگوز میں ہاتھوں کا استعمال بھی آ جاتا ہے پیس ایکسپیشنز بھی آ جاتے ہیں غم کی بات ہے تو آپ ذرا سنجیبگی سے کریں گے خوشی کی بات ہے تو مسکر آ کے کریں گے جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ پورا انوال ہوں گے جب ون ٹو ون گفتگو کر رہے ہیں سامنے والا کوئی طویل بات کر رہا ہے تو آپ جسٹر دیتے رہیں گے سر کے اشارے سے اپنی باڈی سے تو آپ کی پوری باڈی یہ ظاہر کرے کہ آپ اس گفتگو میں مکمل طور پر انوال ہیں اور یہ پوری سائنس ہے بہت بڑا ایک یہ ٹوپک ہے تو باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑا ہی زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے پوزیٹیو ہوگی تو بہت اچھا امپیکٹ ہوگا نیگٹیو ہوگی تو بہت زیادہ برا ہوگا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ جب کسی کی غم کی خبر سنیں اور کسی سے تازیت کر رہے ہیں یا عیادت کر رہے ہیں تو چہرہ سنجیدہ ہونا چاہیے آپ غم میں اس کے شریک نظر آئیں اور اگر کوئی خوشی کی بات ہے کوئی خوشخبری ہے تو آپ کا چہرہ کھلاوہ ہونا چاہیے اور اس پر آثار ہونے چاہیے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں بوڈی لینگویج کا پتہ لگتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہ گوار گزرتی تو آپ کے چہرے انور سے معلوم ہو جایا کرتا تھا معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے تو وہ کیا تھا وہ ایکسپریشنز تھے چہرے کے تاثرات تھے لیکن یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے اور یہ پریکٹس کرنے کی چیز ہے جتنا زیادہ آپ اس کو اپنے عمل میں لائیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ امپروو ہوتے چلے جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت کی بارگرہ میں عرض یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو طبقے ہیں جو ایک پڑھا لکھا ہوتا ہے اور ایک جو نا یعنی کہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو اب اس میں کچھ لوگ ایسے اپنے لفظ استعمال کرتے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں بچارے تو یعنی گاؤں یاد والے یا ایسے گھر کا جو محول ہوتا ہے تو اگر ہم ان کے سامنے اپنی پڑھے یعنی کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم انگلیش کے الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں یا اپنا جو ہم نے دیکھا ہے کبھی لوگ بیانات کرتے ہیں یا اگر کوئی اپنے مشکل مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں جو نا اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تو ہمیں کس طریقے سے انداز گفتو کرنے چاہیے تاکہ ہماری گفتگو جو نا یہ سامنے والوں کو فائدہ پوچھا ہے تو اس کا کچھ اشارت فرما دیجئے جی دیکھئے بعض اوقات ہم گفتگو کرتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میری گفتگو کا مطلب کیا ہے کمیونکیشن کا بیسک جو نیڈ ہے وہ کیا ہے ضرورت کیا ہے وہ ضرورت کیا ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو اگر سامنے والے کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو بھلے میں کتنی ہی مشکل الفاظ استعمال کروں عربی کے محاورات استعمال کروں اردو کی لغت کے بڑی گڑھے الفاظ کو یوز کروں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں کیونکہ گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سامنے والے کو سمجھانا ہے اب یہ ویری کرے گا یہ ڈیفرینٹ ہوگا کہ سامنے والا کیسا شخص ہے ہمیں معلوم ہے اب اگر واقعی سامنے والا ایسا شخص ہے کہ میرے یہ الفاظ اور محاورات کو وہ سمجھ سکتا ہے تو استعمال کرنا میں حرج نہیں لیکن میرے سامنے بالکل ایک دیہاتی شخص بیٹھا ہے ایک عام شخص بیٹھا ہوا ہے اور میں اپنے بڑے مشکل اور اپنے علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اگر الفاظ استعمال کر رہا ہوں that means میں نے گفتگو کی بنیادی ضرورت کو ہی اگنور کر دیا اور یہ نقصان دے ہے امیر علیہ سندت کو دیکھئے آپ لاکھوں کے جو ہے وہ مرجے ہیں آپ سے لاکھوں افراد وابستہ ہوتے ہیں ایک عام بھی ہے خاص بھی ہے غریب بھی ہے امیر بھی ہے پڑا لکھا بھی ہے جاہل بھی ہے ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن آپ کی گفتگو ہمیشہ سادہ ہوتی ہے کوشش فرماتے ہیں بلکہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ مشکل الفاظ کو استعمال نہ کیا مسٹ کونسپشن ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل الفاظ استعمال کروں گا تو میرا بھرم اور یہ ہوگا تو ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اور جو بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو جب وہ پبلیکلی سپیکچ کرتے تھے عام گفتگو کرتے تھے تو بڑی سادہ اور عام فہم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آپ کی بارگمہ عرض ہے ماشاءاللہ آپ سلسلہ فرما رہے ہیں آپ ہمیں فن گفتگو سے سرفراز فرما رہے ہیں آپ سے عرض ہے کیا یہ بات کہاں تک درست ہے کہ زیادہ بولنے سے زیادہ اپنے دوستوں میں تکلم کرنے سے ایک دوست ایک ساتھی ایک ساتھ بیٹنے والا ہم سے بور ہو جاتا ہے اور نیکسٹ میں آپ سے ایک ابھی ظاہر سی بات ہے آپ نے اس شروع میں اظہار شروع میں آپ نے راز کے بارے میں بتایا ہے راز میں آپ سے بھی راز لینا چاہوں گا آپ کا پہلا راز یہ ہے کہ آپ اتنا اچھا کلام کر رہے ہیں اتنا اچھا تکلم کر رہے ہیں کیا یہ آپ نے کہاں سیکھا کیا یہ کہاں سیکھنے سے ملتا ہے کیا یہ تقرار کرنے سے ملتا ہے کیا یہ کہیں سے تجربات سے ملتا ہے تو اس کے بارے میں آپ فرما دیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ جہاں تک بات ہے کم الفاظ میں بات کرنے کی مختصر بات کرنے کی تو یہی بات درست ہے ہمیں روایتوں میں بھی تقلیل کلام یعنی کہ کم بات کرنے ہی کی ترغیم ملتی ہے اور زیادہ باتیں کرنا زیادہ گفتگو کرنا یہ شریح حوالے سے بھی پسندیدہ نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بڑی ڈیٹیل میں آپ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے البتہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر صورتحال مختلف ہو سکتے جیسا کہ کوئی مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہے اور پیر صاحب اس کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں تو وہ چاہے گا کہ میں سنتا رہوں اور یہ فرماتے رہیں تو ایک الگ سیچویشن ہے یا عیادت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ مریض کے پاس گئے ہیں اور وہ آپ کا ایسا اچھا دوست ہے کہ آپ کا بات کرنا آپ کا وہاں موجود رہنا اس کو اچھا لگے گا تو اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارا جائے زیادہ بات چیت کی جائے لیکن یہ مواقع کم ہیں عموماً جو زیادہ باتونی لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر سنجیدہ معاشرے کے اندر پسند نہیں کیے جاتے ہاں جہاں پر ساری باتونی جمع ہوں تو وہ ایک الگ میٹر ہے وہ تو پھر ایک ایک ایکسپشنل کیس ہو جائے گا لیکن عمومی اعتبار سے کم ہی گفتگو کرنے والا پسند کیا جاتا ہے اور غلطی سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے قلب و رضی قیامت چونکہ حساب کتاب بھی دینا ہے ایک ایک لفظ کا تو یہ بھی ایک تنبیح ہے ہمارے لیے کہ ہم کم سے کم الفاظ میں گفتگو کو نپٹانے کی کوشش کریں دوسری بات آپ نے کہی کہ اچھی گفتگو کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے جی ہاں ایک بات یاد رکھئے گفتگو ایک فن ہے سکل ہے اور یہ سیکھا جا سکتا ہے بالکل سیکھا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے ہی ہم گفتگو میں زندگی گزاریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے ہم نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو بڑی سادہ سی گفتگو سے بہت اچھی گفتگو کرتا ہوا دیکھا امپروف کیا انہوں نے آج سے پانچ ساس سال پہلے ویسے نہیں تھے جیسا کہ آج ہیں تو وہ ایک سیکھنے کے چیز ہے پیکٹس کرنے کی چیز ہے اس میں دو پہلوں میں ارس کروں گا آپ نے جو سوال کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فن پر بہت ساری کتابیں ہیں آپ بالکل اس کو متعلق کریں احیال علوم شریف پڑھیں کیمہ سعادت میں چپٹر ہے اور بھی کئی ایسی کتابیں ہیں جہاں پر ہمارے بزرگوں نے گفتگو پر پورا ایک بریف کلام فرمایا ہے اس کو پڑھیں اور نافذ کریں یہ سلسلہ بھی آپ کے لئے معامل ہوگا چاہیں تو ان کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو مختلف رولز آپ کو نظر آئیں گے اور دوسری بات ہے آپ اچھا مشاہدہ فرمائیں اچھی گفتگو کرنے والے کس طرح گفتگو کرتے ہیں ان کو آپ دیکھیں اور اس میں میں کہوں گا کہ امیر احل سنت کی گفتگو کو آپ دیکھیں گھنٹوں آپ گفتگو فرماتے ہیں آپ کو ریپیٹیشن نظر نہیں آئے گی آپ کو کہیں پر جو ہے نا وہ الجھن نظر نہیں آئے گی آپ کو بوریت فیل نہیں ہوگی کہیں پر غیبت نظر نہیں آئے گی کہیں پر کسی کی چگلی نظر نہیں آئے گی یعنی کہ شریعت کے اصولوں کے بھی موافق اور ایک جنرلی ایک عام انسان کے لیے دلچسپی کا بائی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ امیر احل سنت کے مدر مذاکرے کو کس کس طبقے کے لوگ کتنی دلچسپی سے دیکھتے ہیں سادہ گفتگو ہوتی ہے کوئی بہت بڑے مہان قسم کے محاورات آپ نے نہیں سنے ہوں گے لیکن وہ اتنی جاندار اتنی شاندار اتنی بہترین ہوتی ہے کہ ایک عام بیہاتی شخص بھی سنے گا بہت پڑا لکھا بھی سنے گا تو اچھوں کو سنیں جو اچھی گفتگو کرنا جانتے ہیں اور پھر اپنے گفتگو کو کراس چیک کریں کہ اگر میں اس بات پر جواب دیتا تو میرا کیا انداز ہوتا امیر علیہ سنت نے اس مقام پر یہ الفاظ استعمال کیے تو اگر میری زندگی میں کہیں پر اس طرح کی سیچویشن آئے تو میں یہ الفاظ استعمال کروں گا تو یہ ایک مشاہدہ ہے اگر آپ اس کو اپنی نیت کے ساتھ آپ یہ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے اطراف میں ہی اچھے گفتگو کرنے والے مل جائیں گے ایک اور ریورس سیکالوجی بھی ہے تو غلط گفتگو کرتے نہ ان سے سیکھیں کہ کسی کی بات آپ کو بری لگی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مجھے نہیں کرنی کسی کا انداز آپ کو بڑا لگا تو اپنے ذہن بنا لیں کہ یہ انداز میں نے اختیار نہیں کرنا تو اچھی گفتگو ہو یا بری گفتگو ہو دونوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں ایک سے آوائٹ کرنا ہے اور ایک کو کولو کرنا ہے البتہ یہ بات ضرور میں ارز کروں گا کہ کسی کی نقالی نہ کریں ہر ایک کی اپنی پرسنیلٹی ہے ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے ایک اپنا لیول ہے آپ اگر ہو بہو کوپی کرنے جائیں گے تو پھنس جائیں گے کوپی نہ کریں انداز آپ کا اپنا ہو نیچرل ہونا چاہیے بنابتی نہیں ہونا چاہیے کئی لوگوں کو دیکھا وہ کسی کی کوپی کرتے ہیں تو بیچارے بڑے آرٹیفیشل سے ہو جاتے ہیں انداز آپ کا نیچرل ہو لیکن سیکھنے کے لیے مشاہدہ ضرور کریں یہ مشاہدہ آپ کو انشاءاللہ زوجل بہت امپرومنٹ کی طرف لے جائے گا بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں سنیں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو معلومات ہوتی جائیں گی اور بیسیک چیز یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر میرا یہ ذہن بن گیا کہ میں نے اچھی گفتگو کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے اور لانا ہے تو پھر طریقے بھی بہت مواقع بھی بہت لیکن جبکہ ہم اس کی طرف غور و فکر کرنے والے بن جائیں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنی گفتگو کو گناہوں سے پاکیزہ رکھتے ہوئے عام فہم اور اچھی انداز پر کمیونیکیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم